بھارت سے پاکستان آنے والی انجو کے بارے میں کئی نئے اہم انکشافات ہوئے ہیں انجو پہلے سے شادی شدہ ہے دو بچوں کی ماں ہیں اور انجو نے جس طرح نصر اللہ سے شادی سے پہلے اسلام قبول کیا اور اپنا نام فاتیمہ رکھا اسی طرح سے جب دوہزار ساتھ میں انجو کی شادی اروند نامی ایک بھارتی شخص سے ہوئی تھی تو انہوں نے عیسائیت کو قبول کیا تھا یعنی یہ پہلے عیسائی بنی ہندو سے عیسائی اور عیسائی کے بعد اب نصر اللہ سے شادی کے بعد یہ مسلمان ہوئی ہیں دوہزار ساتھ میں انجو کی شادی اروند سے ہوتی ہے ان کے دو بچے ہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی بیٹی کے عمر پندرہ برس ہے اور بیٹا چھوٹا ہے اور میڈیا ریپورٹس کے مطابق اروند سے شادی کے لیے انجو نے پہلے عیسائیت کو قبول کیا تھا اروند نے بھارتی میڈیا سے بات کی اور اس میں یہ سارا واقعہ بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ انجو نے مجھے بتایا تھا کہ میں جیپور جا رہی ہوں لیکن ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہ جیپور کی بجائے پاکستان جا رہی ہیں جب 23 جلائی کو انجو کے چھوٹے بیٹے کی تربیت خراب ہوئی تو اروند نے انجو سے رابطہ کیا اور بتایا کہ تم نے جیپور سے کب واپس آنا ہے تمہارے بیٹے کی تربیت بڑی خراب ہے تو انجو نے آگے سے کہا کہ میں جیپور نہیں ہوں میں تو پاکستان ہوں اور صاحب سے یہ یقین داری بھی کرائی میڈیا ریپورٹس کے مطابق کہ انجو دو سے تین روز میں پاکستان سے واپس بھارت چلی جائے گی یعنی کہ اپنے بیٹے بیٹی اور اپنے سابقہ شوہر کے پاس اروند نے یہ بھی بتایا کہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ انجو کے عزائم یہ ہیں کہ وہ پاکستان جائیں گی وہ پاکستان میں جانا چاہتی ہیں یا وہ اس کے عزائم ہیں کسی بارے میں کچھ نہیں پتا تھا اور بلکہ اروند کو تو میڈیا سے پتا چلا جب سنڈے کو ادوار کے روز میڈیا میں یہ خبر آئی کہ بھارت سے پاکستان میں ایک لڑکی آگئی ہے اور ان کا نام انجو ہے تو تب اروند کو پتا چلا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ جیپور کے بجائے پاکستان چلی گئی اور تب اروند نے انجو سے رابطہ کیا ویٹس ایپ کے ذریعے انجو اور اروند کا رابطہ ہوتا ہے جس میں اروند کو انجو یقین دہای نکراتی کہ وہ دو سے تین روز میں پاکستان سے واپس بھارت چلی جائے گی تو اس میں شکوک و شباد جرم لے رہے ہیں دو چیزیں ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ کیا واقعی انجو دو سے تین روز کے بعد واپس بھارت چلے جائے گی اگر واپس جائے گی تو پھر وہ پاکستان کیا کرنے آئیں انہوں نے اپنا مذہب کیوں بدلا انہوں نے نصر اللہ سے شادی کیوں کی وہ دو سے تین روز پاکستان میں کیا کرنے آئیں ہیں